تو آج میں پھر سے آپ کے لئے چھوٹے چھوٹے کچن ٹپس لے کر آئی ہوں جو آپ کے روز مرہ کے کام کو آسان بنا سکتے ہیں ٹپس کے ساتھ میں کچھ چھوٹی چھوٹی آپ کو ریسپیز بھی بتاتی ہوں جس سے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں پہلے ٹپ ان سب کے لئے ہے جو ابھی کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں یا کہیں باہر رہنے والے ہیں یا رہ رہے ہیں جن کو آٹا گونتنے میں سب سے زیادہ پریشانی آتی ہے جب بھی آپ نے آٹا گونتنے کی ٹرک کسی سے جانی ہوگی نا تو سب ہی نے آپ کو یہی بتایا ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ آٹے کو لگائیں ایک ساتھ زیادہ پانی نہ ڈالیں تو اس سے آٹا پتلا ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آج میں آپ کو سب سے انوکھی نیو ٹرک بتانے والی ہوں جو آپ کو آج تک کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ ایک ساتھ سارا پانی ڈال کر آپ کیسے آٹے کو اتنا سوفٹ ملائم لگا سکتے ہیں بینا در کے بینا کسی جھنجٹ کے یہ جو ٹرک ہے ان سب کے لیے ہے جو آٹا گونتنا سیکھنا چاہتے ہیں کہیں باہر رہ رہے ہیں تو انہیں آٹا لگانا نہیں آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں زیادہ سے زیادہ تو ہمیں دیکھیں یہاں پہ آٹا لینا ہے دو کپ یہ جو میں نے آٹا لیا ہے نا چھان کر گہوں کا آٹا لیا ہے تو میں نے اسے دبا کر نہیں بھرا دیکھ سکتے ہیں نورمل آٹا میں نے بھرا ہے دو کپ آپ کو آٹا لینا ہے بڑے برطن میں ڈال لیں جس میں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں چار کپ بھی لگانا چاہتے ہیں تب ہی آپ یہی ٹرک آزمائیں دو کپ آٹا ہے تو ایک کپ فل بھر کر آپ پانی لینے بینا در کے بینا کسی تینشن کے کی آٹا پتلا ہو جائے گا ٹائٹ ہو جائے گا ایک ساتھ سارا پانی ڈالنے اب دو کپ آٹا تھا ایک کپ آٹا تھا نورمل بھرا ہوا آٹا تھا پول میں ایسے آپ ملاتے جائیں اب آپ کو اس میں بلکل بھی نہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے ایک دم پرفیکٹ آٹا لگ کے تیار ہوگا جب آٹا اچھے سے لگ جائے نا سیٹ ہو جائے پھر آپ ایک سے دو بار تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے پانی لگا کر اس کو تھوڑا سوفٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھتے رہے ویڈیو میں کیسے آٹا لگتا ہے ایک ساتھ سارا پانی ڈال کر اگر آپ زیادہ آٹا بھی لگانا چاہتے ہیں چار کپ لگانا چاہتے ہیں تب ہی بھی آپ یہی طریقہ ازمائیں جیسے آپ کو پتا ہوگا سبھی کو ایک کپ اگر آپ چاوہ لیتے ہیں تو دو کپ اس میں پانی کا یوز ہوتا ہے سیم وہی میتھرڈ آپ کو اپنانا ہے لیکن کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا آس تک ہمیشہ یہی کہا ہوگا پانی ڈال کر آپ آٹا لگائیں یہاں پہ بینہ ڈر کے آپ اس طریقے سے آٹا لگا سکتے ہیں دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے ایک دم سوفٹ سا آٹا لگا ہے یہ نہیں کہ بہت ٹائٹ لگا ہے ہمیں بعد میں پانی ڈالنے کے ضرورت پڑے گی تو اب یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ہاتھ کو پانی لگایا ہے تاکہ اسے سوفٹ کر لیں اگر آپ ایسے بھی نہیں کرنا چاہتے تو مکس کر کے پاندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیں آپ کا آٹا اپنے آپ پاندرہ بیس منٹ میں سوفٹ ہو جائے گا تو یہ بہت آسان ٹریک ہے اسے آپ ضرورت سے ویڈیو کو شیئر کریں جابہ سے زیادہ جنہیں آٹا گھونٹنا بلکل بھی نہیں آتا ہے اتنا بھی آٹا لگائیں ٹریک آپ یہیں ازمائیں جب بھی چاول کو سٹور کرتے ہیں اس میں کیڑے گھون لگ جاتا ہے لمبے سمیہ تک سٹور کرنے کے لیے آپ کو میڈیکل سور پر جا کر ایک بورک پاودر کی ڈبی لانے ہیں بیس روپے کی بیس گرام ملتی ہے اتنی یہ ڈبی آپ ایک سے دو کنٹل چاول میں لگا کر رکھ سکتے ہیں بلکل بھی چاول میں کیڑے نہیں لگتے ہیں جو بڑی بڑی فرم ہوتی ہیں جو چاول سٹور کرتی ہیں وہ بھی بورک پاودر کا ہی استعمال کرتی ہیں تو آپ اسے کھول کر چاول میں مکس کر کے رکھ دیں آپ کے سال دو سال یا چار سال بھی اگر آپ چاول لکھیں گے تو بلکل بھی چاول میں کیڑے نہیں لگیں گے چاول ایک دم سے فریش رہے گا جوز پینا تو ہم سبھی کو اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی سبھی کے گھر میں جوزر نہیں ہوتا ہے تو ہم اسے مکسی کے بلینڈنگ زار میں بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو جتنے آپ کو کنو یا پھر اورنج یا پھر آپ کو موسمی کا جوز نکالنا ہے اتنے آپ پہلے دو بھاگوں میں انہیں کاٹ کے تیار کر لیں اور اس کے سارے سیٹس نکال لیں سیٹس رہیں گے تو اس میں تھوڑا کڑوا سا ٹیسٹ آئے گا یہ جوز کافی پلپی بن کے تیار ہوتا ہے تو کیونکہ ہم اسے پلپ کے ساتھ بلینڈ کرنے والے ہیں اب ہمارے پاس اگر جوزر نہیں ہے تو مکسی تو سبھی کے گھر میں ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے اسے بنا کے تیار کر سکتے ہیں اوپر والا چھلکہ سارا نکال دیں پھر مکسی کا جار لے لیں آپ اور اسے سارے کی نکو آپ ڈال دیں جو بھی اس کا ایکسٹرہ جو چھلکہ ہوتا ہے اسے نکال دیں اور ایک سے دو منٹ تک آپ اسے بلینڈ کریں بلینڈ کرنے کے بعد دیکھیں ہمارا ایک دم پلپی جوز بن کے تیار ہو چکا ہے اسے آپ سٹینڈر کی ہیلپ سے چھان لیں اس کا جو پلپ ہوتا ہے آپ کسی بھی فیس پیک میں ڈال کر اپنے فیس پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب اسے ہم گلاس میں سرو کر لیتے ہیں تو اسی میتھرڈ سے آپ مکسی کے جار میں گھر پہ بینہ جوسر کے آسانی سے جوس بنا سکتے ہیں پائنیپل کا اورنج کا یا پھر آپ موس می کا بھی بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں گائز آپ کو آس کے چھوٹے چھوٹے کچن ٹپس اور کچھ ریسپی ضرور پسند آئی ہوں گی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اپنی فیملی فرینس کے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے انسٹاگرام پر فالو کیجئے موسیقی